آج رمضان کا بار بار روزہ ہے اور آج ہی ہماری لیسیٹی ہے کالے چھولے یعنی ادرک والے کالے چھولے اور اس کے انگیڈینٹ میں ہمارے پاس ہیں یہاں پیاس کالے چھولے ہم نے اوبال دیئے تھے ٹاماتر کا پیسٹ ہے ادرک کا پیسٹ ہے لال مرش پاودر ہے اور اب اس کا پروسیجر آگے کیا ہوتا ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں ہمارے پاس نمک بھی رکھا ہوا ہے نمک اور یہ سارے اجزاء ایک ساتھ کس طرح سے کس طرح سے کس طرح میں ایڈ کرنے ہیں وہ ہمارے ساتھ رہ کے آپ سیکھیں پہلے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے اپنی پتیلی کے اندر یا ڈیکچی کے اندر یہ یمی کڑوا تیل ہے میٹھا تیل ہے میٹھا تیل ہے ماشر شیف کی ریسپی آپ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اس ریسپی کے ساتھ جڑے رہیں اور سیکھیں کس طرح سے بنتا ہے ادرکی کالے چھولے ادرکی کالے چھولے ایک بڑی پیاز ہے اس کو آپ اس طرح سے کٹ لیں گے اور پھر ایڈ کریں گے اپنے اس سیل کے اندر اور اس کو آپ نے پورا براؤن کرنا ہم نہیں بلکل براؤن یا بلکل نورمل براؤن نورمل براؤن کر لیں گے اس کو اور جب یہ نورمل براؤن ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم باقی کے انگریڈینٹس ایڈ کریں گے لاز یہاں پہ اچھے سے لال ہو گیا ہے اور اب اس کے اندر پیسٹ ہمارے پاس ہم نے اس کے اندر دال دیا ہے اور اب اس کو ہم اچھے سے پکا لیں گے ٹماٹر کے پیسٹ کو یہ دیکھے ماشاللہ سے ٹماٹر اور پیاس جب مل جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی لاجواب بنی جاتی ہے جب یہ ٹماٹر اور پیاس کے اندر سے جو نکلتا ہوا پانی ہے وہ اچھے سے خشک ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم دالیں گے اپنا نیکسٹ انگریڈینٹ اچھے سے ہمارا پانی اس کے اندر خشک ہو گیا ہے تو ماسٹر شایب کیا جائے گا اس میں اس میں مین انگریڈینٹ ادرک جائے گا اسی لئے ہم نے اس کا نام رکھا ہے ادرکی کالے چنے اس کو آپ کوئی اور نام بھی دے سکتا ہے لیکن یہ بھی ہمارے گھر کی سپیشل ریسپی ہے آپ اس کو ٹرائے کریے گا اور ہمیں بتائیے گا کومنٹ کے اوپر کے کیسی ٹرنڈ آٹ ہوئی ہے اس کو اچھے سے جب تک میری ماسٹر شایب ادر پہ ہیں میں اس کو اچھے سے ملا لیتا ہوں اب اس کے اندر ہم نے دال لیا ہے یہ چنے جن کو ہم نے پہلے سے بوائل کر رکھا تھا میں تھوڑا سا پیچھے ہو جاتا ہوں کیونکہ فلیم بہت تیز ہے اور میں آپ کو دور پہ ہی زوم کر دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے نظر آئے کہ کیا اور کس طرح سے ہو رہا ہے آپ اس کو تھوڑی دیر دم سے رکھیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد مرچیں اور نمک ڈالیں اوکے اب آپ اس کو مکس کر کے دم پہ رکھیں گے اور کتنی دیر بعد کھولیں گے پھر اس کو میاں پھولیں گے پھر اس کے لئے نمک اور مرچ جائے گی یہ دیکھیں اس کو اچھے سے بند کر دیں گے اس کے اندر ماسٹر شیف دالیں یہ نمک نمک تھوڑا سا کمی رکھیں گے کیونکہ جس وقت ہم نے چنے اُبالے تو چنوں کے اندر بھی نمک اٹ گیا تھا اور اب اس کو مسائل کے ساتھے دالیں گے چلوں میں ہم نمک ڈالیں میری بات مت سنیں جو ماسٹر شیف کہہ رہی ہیں وہ سنیں یہ دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہائی فلیم کے اوپر آپ بنائیں گے میں آپ کو فلیم بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جب یہ پانی اچھے سے خوش ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم کیا اٹ کریں گے لال مرچ اس کے اندر یہاں ماسٹر شیف نے مرچے دال دی ہیں لال والی مرچے ہیں ریڈ چلی پاورڈر اس میں اٹھ ہو گیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس وقت تر اس کو مکس کریں گے اور دم پر رکھ دیں گے اس کا پانی خوش ہو جائے گا اس کا پانی جیسے خوش ہو جائے گا تو پھر یہ ہمارے چنیں کمپلیٹ ہو جائیں گے اور اس کو ہم ڈش آٹ کر لیں گے اچھے سے اب اس کو ہم نکال لیں گے ایک پلیٹر میں اپنے چنوں کو ان کا نام ہے جنجر کالے چنیں یہ دیکھیں ماشا اللہ سے ہمارے ادرکی کالے چنیں ریڈی ہو گئے ہیں اور کیا خوبصورت کلر آئے ہیں ان کے گارنشنگ کتنی اچھی ہوئے ہیں اور اب آپ یہ دیکھیں کیا لا جواب لگ رہے ہیں اس کا میں کلوز اپ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ماشا اللہ سے ماشا اللہ سے ماشا اللہ سے ہمارے ادرکی کالے چنیں ریڈی ہو چکے ہیں آپ بھی اس ریسیبی کو ٹرائے کریں اور ہمیں کومنٹ پر آگے ضرور بتائیں گا کہ کیا آپ پر ادرکی ترن آؤٹ ہوا ہے اور دیکھیں کیا خوبصورت اس کا ٹیکچر آیا ہے پورا پروسیجر آپ کو بتایا ہے کس طرح سے کیا کیا لوازمات کرنا ہے کیا پروسس پہلے کرنا ہے کیا پروسس بادنے کرنا ہے نمک کب ایڈ کرنا ہے کتنا ایڈ کرنا ہے چنوں میں اور کتنا ایڈ کرنا ہے آپ مکسنگ کرتے ہوئے تو کیا خوبصورت اور زبردست میں آپ کو کلوز اپ بھی اس کا اجبار دکھا دیتا ہوں لا جواب لا جواب لا جواب آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی این میں بس یہ کہوں گا کہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کریں این میں بس یہ کہوں گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں حرس اسمانی بلوک کو اللہ حافظ فی امان اللہ رمضان مبارک